امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو صحت کو اور دسترخانوں کو ہمیشہ ہرہ بھرا رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دے آمین سمہ آمین آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے کسٹرڈ آئس کریم جو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپی ہے جیسا کہ گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے اور گرمی میں تھنڈی تھنڈی چیزیں کھانے کا تو اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے تو چلیے اس گرم گرم موسم میں تھنڈی تھنڈی سی اس آئس کریم کی ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور آئس کریم کو انجوائی کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک باؤل میں آدھا کپ دودھ لے لیا ہے یہ تقریباً 6-7 ٹیبل سپون دودھ ہے اب میں اس میں 3 ٹیبل سپون کسٹرڈ کے ڈالوں گی یہ ونیلا کسٹرڈ ہے اب کسٹرڈ کا کوئی بھی فلیور استعمال کر سکتے ہیں کسٹرڈ کو دودھ میں میں اچھی طرح چمچ کے ساتھ مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک طرف رکھ دوں گی دو بڑے والے کپ میں نے دودھ کے لیے تھے یہ آدھا کلو دودھ بنتا ہے اس کو میں نے پہلے سے ہی اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ اُبل چکا ہے تو اس میں میں آدھا کپ چینی کا ڈال دوں گی یا آپ آٹھ ٹیبل سپون چینی ڈال کر دودھ میں اچھی طرح مکس کر دیں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب جو ہم نے کسٹرڈ گھول کر رکھا تھا اس کو میں دوبارہ مکس کروں گی اور اس کو اس دودھ میں ڈال دوں گی کسٹرڈ ڈالتے ہی میں اس کو چمچ کے ساتھ مکس کرنا شروع کر دوں گی کیونکہ دودھ میں کسٹرڈ ڈالتے ہی دودھ گڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور مسلسل چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ پڑے تو کسٹرڈ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح کا میں اس سے زیادہ اس کو گاڑا نہیں کروں گی کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑا ہو جاتا ہے چولا میں بند کر دوں گی اور اس کو روم ٹمپریچر پہ لا کے اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ زیادہ تھنڈا ہو جائے تو اب ایک کپ میں نے کریم کا لیا ہے بازار سے جو کریم کا پیکٹ ملتا ہے وہ ایک کپ کے برابر ہی ہوتا ہے اب بیٹر سے میں کریم کو بیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویسکر یا کانٹے کی مدد سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا ٹائم لگے گا اب میں اس کو اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے کریم ہماری بیٹ ہو چکی ہے تو اب جو ہم نے کسٹرڈ بنایا تھا بلکل تھنڈا ہو چکے ہیں اب اس کسٹرڈ کو میں اس کریم میں ڈال دوں گی اب ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے اب میں اس میں فوڈ کلر ڈال دوں گی میں نے چمچ کی نوک پر تھوڑا سا فوڈ کلر لیے ہے اور اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی مجھے فوڈ کلر تھوڈا سا کم لگ رہا ہے میں اس میں معمولی سا فوڈ کلر اور ایڈ کروں گی دیکھیں ما شاء اللہ بلکل پرفیکٹ ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ونیلہ ایسنس ڈالوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لوں گی آئس کریم جمانے کے لیے میں نے یہ پلاسٹک کا اس طرح کا ایر ٹائٹ ڈبا لیے ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا ڈبا نہیں ہے تو یقیناً آپ کے گھر میں پلاسٹک کے آئس کریم کے خالی ڈیپے موجود ہوں گے آپ اس میں بھی آئس کریم ڈال کر جمع سکتے ہیں اب میں یہ سارا آئس کریم کا مکسچر اس ڈیپے میں ڈال دوں گی اور سپیچولا کی مدد سے اس کو اوپر سے پریس کر لوں گی تاکہ یہ اوپر سے بھی سموت ہو جائے اب میں اس کا ڈھکنا بند کر دوں گی اور اس کو تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے اس کو تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا تین گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریزر سے نکال لیا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ کافی حد تک جم چکی ہے اب میں ویس کر کی مدد سے اس کو دوبارہ مکس کر دوں گی اچھی طرح سے آئس کریم کو دوبارہ مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیکسچر بلکل کریمی کریمی سموتھ اور سلکی بن جائے گا اور یہ بلکل بازار کے جیسی لگے گی اب میں سپیچولا کی مدد سے اس کو اوپر سے برابر کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر کی سطح بھی ہموار ہو جائے یہاں پہ میں نے ایک شاپر لیا ہے اس کو میں نے ڈیبے سے بڑے سائز کا کاٹ لیا ہے اب میں آئس کریم کی سطح پہ اس کو اس طرح لگا دوں گی کہ اس میں ہوا نہ جائے تاکہ ہماری آئس کریم میں برف کے کرسٹلز نہ بنیں اب میں اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے میں فریزر میں رکھ دوں گی ساری رات فریزر میں رکھنے کے بعد میں نے اس کو نکالا بلکہ ساری رات کیا میں نے اس کو اگلے دن شام کو نکالا تو دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی اچھی آئس کریم جمعی ہے بلکل اچھے سے یہ جم چکی ہے اب میں اس کو آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں میں نے سکوپ کو کوئی گرم نہیں کیا کوئی میں نے اس کو گرم پانی میں نہیں ڈالا تو میں نے سمپل ہی ایسے سکوپ کو آئس کریم میں ڈال رہی ہوں دیکھیں کتنی نرم اور مزے کی آئس کریم لگ رہی ہے بلکل سافٹ اور کریمی اب میں اس پر کٹے ہوئے پستے اور ٹوٹی فروٹی ڈال کر اس کو گرنش کر لوں گی یہ آئس کریم میں نے اپنے مہمانوں کے لیے بنائی تھی انہوں نے اس آئس کریم کو بہت پسند کیا آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اتنی اچھی اور مزے کی ریسیپی دیکھنے کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے پلیز ایک لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے چلتے چلتے ایک اچھی بات خیزہ کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زید پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے فی امان اللہ